صرف ایک ویڈیو وائرل ہونے کی دیرے جب ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس سے ہمارا پورا کرائیٹریا پورا ہو جاتا ہے اور ایک ویڈیو وائرل ہونے سے آپ کا چینل چلے گا نہیں دوڑے گا وہ بھی راکیٹ کی طرح وہ کیسے جب ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے نہ چاہے آپ کے پاس دس سبسکرائبریں چاہے آپ کے پاس ہزار سبسکرائبریں تب تک چینل نہیں چلے گا تب تک آپ گروہ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کی ایک ویڈیو کسی بھی ٹاپک پر آپ کی ویڈیو اگر جو وائرل ہو جائے نا پھر آپ کا چینل چل پڑے گا میری ویڈیو الحمدللہ اچھی چل رہی ہے مسئلہ کیا ہے میرے ویڈیوز اس وقت کم آ رہے ہیں کیونکہ میں نے کیٹیگری چینج کی ہے میں یہاں پر برائٹس کی ویڈیو بناوں گا تو اس پر ہزاروں میں ویوز آ جائیں گے وائرل میں نے سوچ سمجھ کر یہ رسک اٹھائیے کیونکہ پہلے بھی میں نے اپنا چینل اس ٹاپک پر گروہ کیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ چینل گروہ کیسے ہوتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم نے یہ رسک اٹھائیے چاہے ہمارے پاس افق دس ویوز آئے چاہے پچاس ویوز آئے صرف اور صرف میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو کب وائرل ہوتی ہے کون سی ویڈیو میری چل جاتی ہے جس ٹاپک پہ میری نئی کیٹیگری میں ویڈیو چل گئی تو سمجھو نیا پار لگ گئی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیو یوٹیوب کے سے ریٹیڈ ہے تو یہ میری دوسرے نمبر پہ رنگ کر سکتی ہے اس کا امپریشن بھی اچھا آیا ہے اس پہ واجٹ ٹائم بھی جو سے انکریز ہوا ہے میرے پاس پچانوے آئے ہیں پر مجھے اس چیز سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری دوسری فیکنڈ ویڈیو ہے یہ بھی دوسرے نمبر پہ رنگ کر رہی ہے اب جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ دوسرے تیسرے دوسرے تیسرے نمبر پہ رنگ کرتی ہیں میرا جو تھامنیل جو ہے اس پہ جو سو امپریشن اچھا رہا ہے آگینٹ سٹیشن ففٹی پرسنٹ آ رہا ہے ویڈیو پچاسو ڈیٹسو دوسر آ رہے ہیں اور ویڈیو کہاں سے آ رہے ہیں یوٹیوب سرچ سے اور سججسٹیٹ سے اور بیراؤز فیچر سے ٹھیک ہے میری نوٹیفیکشن سے یا سبسکرابر بیس پر ویڈیو نہیں آ رہے ہیں جو بھی ویڈیو آ رہے ہیں سمجھے کہ دوسر ویڈیو دے تو اسی میں سے بیس یا تیس ویڈیو میرے سبسکرابر کے ہوں گے باقی جو ویڈیو آتے ہیں میرے سججسٹیٹ سے بیراؤز فیچر سے اور یوٹیوب سرچ سے جب آپ کے سججسٹیٹ سے اور بیراؤز فیچر سے یا یوٹیوب سرچ سے ان تین بیس پر جب آپ کے ویوز اچھے آتے ہیں تو سمجھے کہ آپ کے جو سب چینل چل پڑے گا چس بھی کیٹیگری پر بنائیں میرا بھی مجھے امید ہے کہ چینل چل پڑے گا اصل میں ہمیں پتا نہیں ہوتا ہماری ویڈیو سٹوڈیو کے اندر ہماری ایسے سیکریٹس چھپے ہوئے ہیں ایسے دن شیٹنگ سے ہوتی ہیں جو کہ بند پڑی ہوئی ہیں ہم صرف بیڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو سٹوڈیو میں آ کر صرف اور صرف اپنے ویوز چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوتا حالانکہ ہمارے ویڈیو سٹوڈیو کے اندر ایسے چھپے ہوئے رازے ایسے بٹن ہیں جن کو ہم آن نہیں کرتے جن کو آن کریں گے تو ہمارا چینل تیزی سے چل پڑے گا دھوڑے گا وہ کونسے ریٹنگ ہیں کونسے بٹن ہیں میں آپ کو آن کر کے دیکھاتا ہوں جس کو آپ بھی آن کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بھی ویوز آئیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو بٹن ویڈیو سٹوڈیو میں چھپے ہوئے ہیں یہاں پر ہمیں کیا بتا رہا ہے ایزی بیرڈ ہینگنگ فار ہوم ڈیکوریشن ٹھیک ہے یہ ہے تو ایسے جو بٹن ہی یہ ہمیں کہاں پر ملتے ہیں ہم آٹی سٹوڈیو کے اندر آ کر اینالیٹ کو اوپن کریں گے اور وہاں سے ریسٹر چینٹر پر جائیں گے تو وہاں پر یوٹیوب خودہ میں بتاتا ہے کہ آپ ان بٹن کو آن کر یعنی کہ یہ سمجھے کہ آپ کی آڈنس جو ہے کونسے چیزیں سرچ کر رہی ہیں یا آپ کی جو آڈنس ہے کونسے ویڈیو دیکھنا پسند کرتی ہے یا کس کس کٹیگری کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتی ہے تو آپ ان ٹاپکس پر جو ہیسے ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے جو ہیسے ویوز انکریز ہوں گے دوسرا بٹن ہمارا یہاں پر بند پڑا ہوا ہے جب آپ ایک ویڈیو کو انیالیٹک کھولیں گے وہاں پر جاگے سکرول کر کے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں کانٹینٹ سجیسٹنگ دس ویڈیو یعنی کہ ہماری ویڈیو کس کٹیگری کی ویڈیو کے نیچے سجیسٹ ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یعنی کہ کاسی ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں آپ ان ٹائپس کو ان ٹائٹلز کو یوز کرتے ہوئے آپ اس طرح کی ایسے ایسی ویڈیوز بنائیں گے جو جن لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیو ان کے براوز فیچر میں ان کی ویڈیو کے نیچے جا کر سجیسٹ ہوتی ہیں تو یوٹیو خود آپ کو بتاتا ہے کہ ان ان کیٹیگری پہ آپ بھی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے ویڈیوز آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں آپ کی ویٹی سٹوڈیو کے اندر ہی ہے دو تین سیٹنگز ہیں یعنی کہ بٹن ہیں آپ جن کو آن کریں گے آن کرتا ہی آپ کو جو سیٹنگ سمجھ میں آئے گی سارا پھنٹا جو سو سمجھ میں آئے گا اور آپ ان ٹائپکس کو کور کریں گے اور یوٹی سٹوڈیو کو مدنے نظر رکھتے ہیں اس کی انالیٹک ریسرچ سینٹر کو جو سچے کر کے آپ کا سجیسٹنگ ویڈیو میں جا کر آپ نے ٹائٹل دیکھ کر وہاں تھے ویڈیو ان کے ریلیٹڈ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کی ویڈیوز آنے کی چانسز ہوتے ہیں اور آپ تھمنیل اچھا بنائیں گے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ان بٹن کو یعنی کہ ان ٹائٹنگز کو سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہوئے آپ ان کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے اگر گروہ ہونا ہے آپ نے چینل کو چلانا ہے ایسے اس ویڈیوز بنائیں گے یعنی کہ ان بٹنز کو آن کریں گے ان سے ملتے جلتے ویڈیوز بنائیں گے تو آپ کے ویڈیوز آنگے اور آپ کے ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز جو سو بڑھ جاتے ہیں صرف اور صرف ایک ویڈیو وائرل ہونے کی دیر ہے اور آپ کا چینل چل پڑے گا اگر آپ کا پورونا چینل ہے تو اس کی اگر آپ کیٹیگری وغیرہ چینل کرتے ہیں تو آپ ایسے سمجھ لے چھے مہینے آپ نے پکا سمجھ لینا ہے تین چار مہینے تو پکا ہی پکا ہے کہ آپ نے بھول جانا ہے کہ میرے ویڈیوز آنے اس کے بعد جب آپ کی ویڈیوز آنا دس بیس پچاس سو دو سو دو سو دو سو سے پانچ سو پانچ سو سے ہزارت میں جب پہنچتے ہیں تو آپ کا جب جس ویڈیو پر اگر آپ کی ویڈیو چاند وائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی تو آپ کامیابی کی طرح چل پڑتے ہیں امید کرتے ہیں جو پسند آئے ہوگی جو پسند آئے ہوگی جو پسند آئے ہوگی جو لاکو چینل کو کریں سبسکراب آئے ہوگی